اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہے بہت ہی ڈیفرنسی ریسپی جو کہ انشاءاللہ تالہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی چکن بٹر فلائی سنیکس یہ ریسپی بہت ہی یونیک ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا شام کی چائے کے ساتھ یہ افتار پارٹی میں اس کو ضرور ٹرائے کریں مہمانوں کو بہت ہی پسند آنے والی یہ ریسپی خاص کر کے بچوں کو تو بس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سو کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ریسپی کو سب سے پہلے ہم لوگ چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے آدھا کلو کی قریب چکن لیا ہے کیوبز میں کٹی بھی بونلیس چکن لیں گے اس طرح ہم لوگوں نے کٹنگ کر لیا ہے چکن کو اب اس میں ہم لوگ سپائسیز ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب چلی فلیکس ایڈ کریں گے زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر لیں گے ہاف ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون اس میں ہم لوگ نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں گرین چلی پیسٹ لیں گے ون ٹیبل سپون اور تکا مسالہ لیں گے ون ٹیبل سپون پینچ ہم لوگوں نے لیا ہے اورنج فوڈ کلر تو وہ ایڈ کریں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے مکس کر لیا ہے اب اسے تھرٹی منٹ کے لیے ہم لوگ ریسٹ دیں گے تین میڈیم سائز کے ہم لوگوں نے آلو لیا ہے اسے اچھے سے ہم لوگ پیل کر لیں گے اب اسے ہم لوگ سلائس کٹنگ کریں گے بہت تھن سے ہمیں سلائس کٹنگ کرنے اس طرح سے اب اسے ہم لوگ پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے تاکہ ہمارے آلو بلیک نہ ہو سارے ہم لوگ اسی طرح کٹنگ کر لیں گے اب ایک ایمپٹی باؤل لیں گے جس میں ہم لوگ سلری تھیار کریں گے دو چمچ ہم لوگوں نے میدہ لیا ہے پلین میدہ لیں گے اس میں ہم لوگ کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کریں گے اور تھوڑا سا پانی لے کے اس کو حل کر لیں گے کوئی گھٹلی نہ رہے اس میں تو یہ دیکھیں ہم لوگ نے اس کو اچھے سے حل کر لیا ہے آلو کا ہم لوگ اس طرح سلری میں ڈپ کریں گے اور ایک چکن کا پیس اٹھائیں گے اس کے سینٹر میں اس طرح رکھتے ہوئے ہم لوگ توتھ پک کے ذریعے اسے بٹ فلائی شیپ دے دیں گے اس طرح سے تو سارے ہم لوگ اسی طرح تیار کر لیں گے تو بس ہم لوگ اب اسے فرائی کر لیتے ہیں میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے لائٹ گولڈن سا ہمیں سارا اس کو فرائی کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہمارے اس کو فرائی کرتے ہوئے ایک سائیڈ لگے گی اور دو سے تین منٹ اس کو ہم لوگ دوسری سائیڈ سے فرائی کر لیں گے تو بہت ہی مزیدار سے ہمارے بٹر فلائی سنیکس تیار ہیں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میرا چینل اچھا لگ رہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی ضرور کیا کریں انشاءاللہ تالا اگلی ریسپی تک ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ